دوستو آپ نے یہ جملہ تو ضرور سنا ہوگا چوہے کی طرح ڈرپوک اور شیر کی طرح بہادر ایک دفعہ کا سکر ہے کہ ایک بسرگ چنگل میں سے گسر ہا تھا اسے کسی کے رونے کی آواز آئی اس نے آواز کا تاکب کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چوہا سارو کتار رو رہا تھا بسرگ نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو چوہے نے جواب دیا کہ وہ ایک کمسور جانور ہے جنگل میں بہت سی بلیاں رہتی ہیں جو چوہوں کو کھا جاتی ہیں اس لیے اسے بلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے اسی ڈر کی وجہ سے وہ سارا سارا دن بل میں چھپا رہتا ہے اور اب رونے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں اب رو رو کے خداون باریتالہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اسے چوہے سے بلی بنا دے تاکہ باقی ماندہ سندگی کسی در اور خوف کے بغیر گزر سکے وہ بزرگ نیک اور راست واس آدمی تھا اس نے اس کے لیے دعا کی اور اس کی دعا سنی گئی اور وہ چوہے سے بلی بن گیا وہ بلی بن کر بہت خوش تھا اسے اب بلیوں کا کوئی ڈر نہیں تھا پھر چند دن کے بعد اسی بلی کے پیچھے کچھ کتے لگ گئے اور پھر وہ چھپ کر رو رو کر دعا کرنے لگا کہ اب کتے اسے ستاتے ہیں اور اس کی جان کا تاقب کرتے ہیں پس پھر بزرگ نے اس کے لیے دعا کی اور وہ اس کی تمنا کے مطابق وہ بلی سے کتہ بن گیا اب اسے کتوں سے کوئی ڈر نہیں تھا اور وہ کتہ بن کر بہت خوش تھا اور پھر اس کے پیچھے ایک دن شیر لگ گیا اور وہ کتہ بہت ڈر گیا اور پھر رو رو کر دعا کرنے لگا اور دعا کی کہ وہ شیر بن جائے اور اس کی دعا سنی گئی اور وہ شیر بن گیا جب وہ شیر بن گیا تو پورے جنگل میں اس کا روب تھا اور ایک دن ایک شکاری بادشاہ آیا جس نے اس کا شکار کرنا چاہا اور پھر وہ چھپ کر رونے لگا اور اس نے دعا کی کہ وہ شکاری بادشاہ بن جائے اور اس کی دعا سنی گئی اور پھر وہ شکاری بادشاہ بن گیا جب بادشاہ بن کر وہ سلطنت میں آیا تو بہت خوش تھا بہت سے لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کچھ دن نہ گزرے تھے کہ دشمنوں نے اس کی سلطنت پہ حملہ کر دیا وہ بادشاہ بھی بن گیا لیکن اس کا ڈر اور خوف ختم نہ ہوا پس بزرک اس کی سلطنت میں ہی موجود تھا اور اس بزرگ نے اس بادشاہ سے کہا کہ تم چوہے سے بلی بلی سے کتے کتے سے شیر اور شیر سے بادشاہ بنے اور شکاری بھی بنے لیکن پھر بھی تمہارا ڈر ختم نہ ہوا یہ ڈر تمہارے باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہے کیونکہ تمہارا دل جو ہے وہ ڈرپوک چوہے کا دل ہے تمہیں اس ڈر کو خود ہی ختم کرنا ہوگا اور بہادری سے چینہ ہوگا پس وہ دعا کرتا ہے کہ اسے پھر سے ویسی زندگی ملے جو کہ اس کی اصل زندگی تھی اور پھر وہ اصل زندگی کو اپناتے ہوئے ہر طرح کے ڈر اور خوف پہ کابو پاتے ہوئے بغیر کسی ڈر اور خوف کے زندگی گزارتا ہے اور پھر وہ بہادر بنتا ہے پس یہ تو چھوٹی سی کہانی ہے کہ ہم اس کہانی سے کیا سیکھتے ہیں کہ ہم ہر دفعہ دوسرے کی طرح بننا چاہتے ہیں اپنے آپ کو قبول نہیں کر پاتے کہ میری جو قابلیت ہے میری جو قوت ہے میری جو صلاحیت ہے وہ کیسی ہے جب اپنے آپ کو قبول کریں گے تو ہر طرح کی آسمائش پہ کابو پائیں گے خدا من باریتالہ نے ہمیں جیسا ہی بنایا ہے اسے قبول کرنا ہی اصل بہادری ہے اور جب قبولیت ہے تو خوشی ہے خوشحالی ہے اور امن اور سلامتی ہے امید کرتے ہیں اس کہانی سے کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اسے لائک بھی کیجئے گا آپ سب کا بہت شکریہ